حالانکہ پٹیشنز آ رہی تھی اعلان ہو گیا تھا شباز صریح صاحب نے ڈیڑھ بجے عدلیہ سے اپیل کر دی تھی کہ آپ اس کیس کا سوہ موٹو لیں پارٹیوں نے انانونس کر دیا ہم پٹیشنز لے کر جا رہے ہیں لیکن اسی دن دوپیر کو عدالت کھلی سوہ موٹو ہوا آپ کے خیال میں ٹھیک ہوا تین اپریل کو نہیں میرے خیال میں ویسے ججز کو اس میں ضرورت ایسی نہیں تھی کہ پانچ ججز رات کو پہنچ جاتے ہیں اور جس طرح کے امیجز آئے ہیں وہ بھی سائرن بجتے ہوئے گاریاں ہوٹر چلتے ہوئے بطیاں جلتی ہوئیں پولیس وین بھی وہاں ایک کھڑی ہے پولیس ٹرک پریزنرز ٹرک اب وہ پریزنرز ٹرک تو میرا نہیں خیال کسی جج نے بلایا ہوگا پتہ نہیں کہ خبر نہیں کس طرح وہ پریزنرز ٹرک بھی وہاں کھڑا تھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمپیلنگ ضرورت تھی اس دن سنڈے کو عدالت لگانے کی یا رات کو دس بجے عدالت کھلنے کی نہیں اختیار تو ان کے پاس تھا پر ضرورت مجھے بھی نہیں لگتا کہ تھی پریزنٹ جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے ہیں وہ پہنچے اور سینیٹر آزم نظیر طارد صاحب جو میں نے سنا ہے کہ یہ وہاں گئے چیف جسٹس صاحب کے پاس اور انہوں نے کہا اب وہ ایک معتبر دونوں عوضوں پہ ہیں وقالہ اور وقالت کے بڑے معتبر بلے ہوتے بات جو اس پہ ذرا غور کیا جانا چاہیے تھا کہ دونوں بالکل نون لی کے ایک سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں اس میں میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب یقیناً اور بہ آسانی یہ کیا ہے ہدایت دے سکتے تھے کہ بھئی آج کے دن اتنی جلدی کیا ہے کوئی قتل ہو رہا ہے کسی کا گلہ کٹا جا رہا ہے کہ ساڑھے دس بجے اسیمبلی کھلے گی یہ اجنڈا ہوگا پھر وزیراعظم کا الیکشن ہوگا بہت سے لوگوں کا خیال ہے اس حد تک نہیں جانا چاہیے عدالت کو ایک فنس ہے عدالت کے درمیان عدلیہ کے درمیان آپ کو لگتا ہے کہ یہ لکھنا ٹھیک تھا کہ اتنے بجے اسیمبلی لگائیں یہ اجنڈا کریں اس کے بعد یہ کریں پھر الیکشن او پرائم مینسٹر کریں پھر یہ کریں یہ ٹھیک تھا یا زیادہ ہو گیا نہیں یہ تو تین چار سو سال پرانا پرنسپل ہے جس کو ٹرائکاٹومی آف پاورز کہتے ہیں کہ عدلیہ مداخلت نہیں کرتی مکندنہ کے عمور میں اور دائرے میں اور مکندنہ عدلیہ کے دائرے میں اسی طرح انتظامیاں وہ دوسرے کے دائروں میں انٹرفیر یا انٹر بینٹن نہیں کرتی یہ تو اصول بہت پرانا ہے پر اور اگر وہ ذابطوں کی خلاف وردی یا اس قسم کا کوئی نظام ہے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس میں نہ مداخلت کر سکتا ہے نہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ بھی اس رات کو کھلی تھی آپ کو سمجھاتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کیوں کھلی تھی اس رات کو یہ عیرت ہوگی کہ محلوی اقبال ہے جس کو سپریم کورٹ کے پرمیسز میں داخل ہونے سے ایک دفعہ خارج کر دیا گیا تھا کہ یہ داخل نہیں ہو سکتا ہے اس کی درخواست پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کھولی گئی ہوگی خدشے کے تحت اس اندیشے کے تحت کہ رات کو کوئی امرجنسی نہ لگ رہی ہو آپ تو امرجنسی کا معنی مارشل لوگ کہیں ہیں وہ نہ لگ رہا ہو اور اس کو روکنے کے لیے کسی کو کوئی حکم نامہ چاہیے ایک جنرل حکم نامہ جو مداخلت ورسس سازش والی بات ہو رہی ہے آپ کا بیو کیا ہے آپ نے بھی اس ڈیبیٹ کو بڑے قریب سے دیکھا مداخلت ورسس سازش تو یہ تو سمپل لوجک کی بات ہے دیکھو پہلے ہوتا ہے ارادہ ارادے کے بعد اس پہ عمل ہوتا ہے ارادہ جو ہوتا ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے عمل جو ہوتا ہے وہ مطلب ایک خارجی حقیقت ہے اب ارادہ اگر دو یا دو سے زیادہ لوگوں میں بنے ہیں تو وہ سازش کہلاتا ہے اور کنسپیرسی کہلاتا ہے حالانکہ اس پہ عمل نہ ہوا ہو اور اگر عمل ہو جائے تو وہ کنسپیرسی سے بڑھ کے اوفینس ایک اور دوسرا اوفینس ایکٹیب اوفینس ہو جاتا ہے اگر مداخلت ہے تو اس سے پہلے کنسپیرسی ہوئی ہوگی میٹنگ آف دو مائنڈز وہ پہلے ہوتی اچھے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے ایکشنی منٹنگ دی کنسپیرسی پوٹنگ کنسپیرسی ایکشنی اگر مداخلت ہے تو پھر کنسپیرسی بھی ہے اور اگر مداخلت نہیں ہے تو پھر کنسپیرسی ہو یا نہ ہو آپ کے خیال میں کیا امران خان الیکشن کروا لیں گے یہ فیصلہ تو کوئی اور ہی کرے گا کس بنیاد پہ بنیاد تو بن جاتی ہے بنیاد بنتے وے کوئی دیر لگتی ہے کتنا عرصہ چلے گا یہ تحاد آپ کے خیال حکومت کا جو پیبلز پارٹی اور ان کا امران خان ایک اس وقت میرا خیال ہے کہ ایک طاقت کے طور پہ آیا ہوا ہے سامنے یہ تو تسلیم کرنا پڑتا ہے